اس جوان میں کھڑے ہوکے وہاں ایک شور کیا ہے ایک ہمنا پاسا کا باہت ہے پیش آنے والے باقیرہ کے بعد میرے دل کے جذبات مجھے مجمون کر رہی ہیں کہ آئے رہا پہنچا مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی تعمل ہی ہے کہ پوری گنیا میں اللہ حرم و عزت کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں پوری گنیا میں کسی نبی کی عمت مصطفیٰ کی عمت جیسی نہیں ہے اور کسی عمت کے جوان مجھول کی عمت کے جوان ہوں جیسے نہیں مگر ان کو سری راستہ نہیں بتایا گیا ان کے دکھتے ہوئے رشتے ہوئے سسکتے ہوئے اور سرتے ہوئے جذبات کو منزل نہیں بتائی گئی انہیں پیار اور محبت کے ساتھ سینوں سے نہیں لگایا گیا انہیں فتموں اور سخت باتوں کی نٹ سے مدایات ہوئے آئے مگر ان کی بیرہرمیوں پر در مندی کا احساس لے کر قریب سینے سے نہیں بگایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت کے جوانے پر اگر آج محنت کی جائے دین اور دمت محمدی کا مقدر بدرنے میں شاید بہت ہی تھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے ایک قریشی جوان صحابہ اکرام کی مجلس میں ایک قریشی جوان آیا صحابہ اکرام شریف فرما ہے آزے میں باہت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قریب آکے بہت گیا ہے اتنا کہ اس نے اپنے گجھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گجھنوں کے قریب کر لی ہے پڑھا کے انہرس کرنے لگا یا محمد میں آپ کا حضور ماننے کو تیار نہیں صحابہ اکرام کی بھری مجلس میں حضور ماننے کو تیار نہیں مگر بدکاری کا عمل میں نہیں چھوڑ سکتا وہ میری مجبوری ہے اس کے بغیر میں دہ نہیں سکتا جب اس نے اتنی بڑی جسارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے اور اتنی بڑی بات بڑی مجلس میں کہتی ہے تو ایک فطری اور منطقی امن تھا صحابہ اکرام نے خیرت اور خاصت کی بریوئی کی کامشہ سے دیکھا اس سے ہو گئے جراد نے آگے اس نے بار گیا ہی جسارت مآہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی مستخمت اس کو کیسے ضروری کے یہ بات آقا کے ساتھ میں کہتے ہیں انہوں نے خیر از بری نگلوں سے دیکھا حضور علیہ وسلم نے اسی نمہیں اس کی طرح پیار اپنی نظریں اٹھائیں اپنے قریب کر دیا اور قریب کر کے بڑے پیار اور محفظ سے اس بکھرے ہوئے جوان سے جو بربنا شریعت کے بہت بڑے حکم مقارن کر کے پر دولہ ہوا تھا حضور علیہ وسلم کے سامنے اس سے پوچھا بیٹے تم اس سے بدکاری کرنا چاہو گے فرمایا کہ کیا یہ یادہ ہے تمہارا اپنی ماں سے ہے اے جینے لہتے ہیں اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ تم دیٹا ماں سے ایسا یادہ کر سکتا ہے نہیں فرمایا اپنی بہن سے ہے اس نے عزت کیا کہ کوئی آدمی اپنی بہن سے ایسا ہی عزت کر سکتا ہے فرمایا ہاں صحیح بات ہے پوچھا پھر یہ علاقہ اپنی پھوپی اور خالہ سے ہے عزت کی آدھا کوئی پھوپی خالہ سے ایسا گمان کر سکتا ہے فرمایا نہیں پھر اپنی بیٹی سے ہے کہاں کوئی بیٹی سے ایسا کر سکتا ہے فرمایا نہیں جب یہ سارے رشتے گن کر اس سے پوچھ لیا اور اس نے ہر ایک جواب نا نہیں کیا نبی میں دیا تو پھر اسے پیار سے سمجھا کہ بیٹے جس سے بھی کرو گے مستخوان معاشرے میں ہر عورت کسی کی ماں ہوگی کسی کی بہن ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی کسی کی پوپی ہوگی کسی کی خالہ ہوگی تو مسلمان کا تو خارشتہ دوسرے مسلمان کے لیے وہی درجہ دکھتا ہے اسی تی بات بھی اس کے دن کی گایا پھرک گئی حضور علیہ السلام نے اسے کہا بیٹے میرے اور قریب آجاؤں اس گناہ دار کے بہن کے ساتھ آقا نے اپنا دست شکت رکھا اسے بزید کوئی بات نہیں دست شکت رکھا اور اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھا دیئے عرض کیا مولا اس دیوان نے زندگی پر جدنے گناہ کہ یہ سارے معاف فرما دے اور اس کا جو ارادہ ہے زندگی پر آئیدہ بھی گناہ کرنے کا اس کے دل کو اس کی ارادے سے بھی بانت فرما دے اور اس کی زندگی اور اس کے آزاد اور اپنی نا فرمانی سے محفوظ نہیں اس کو باقی زندگی دے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعایا کرمات رہے اس جوان کی تکدیر بدل گئی صحابہ اکرام کہتے ہیں اس رب عزت کی قسم اس کے قبضہ عدرت میں ہماری جان ہے وہ باردہ مصطفیٰ سے اٹھا پھر ہم نے اسے برہا پہنک دے گا اگر پر اس کی دگاہ اس ایک شکر سے اس کی قائد بس کس مسئل ہے آج کے جوان مسلمان عمد کے جوان دو طرح پریشانیوں کا شکارت ہو رہے ہیں یہ تو اس طرح پریشانیوں کا شکارت ہو رہے ہیں کہ انہیں فری کلچر اور فری سوسائیٹی کے قراب وہاں کی انکلیاں وہاں کے جھوٹے مسلم جوان کے نظارے ہیں اور وہاں کے طبعہ مہنی کیا مسلمان کی کی انہیں اپنی طرف پیچھے جا رہے ہیں وہ جوان جو کلموں میں جا کر اپنی پریشانی کا ازارہ کرتا کرتا ہے بزم بن خیش اور راتیں کلموں میں گزار کر اپنی زندگی کو ایک چھوٹے سکون کے فریم میں مبدلہ کرتا کرتا ہے وہ جوان بھی ہمارا ہی بیٹھا ہے ہمارا ترزیمت اگر اس جوان سے یہ ہو کہ ہم اسے اس کے اس حال پر چھوڑ دیں اور اسے برا بڑا میں نہیں لگیں اس پر فتوہ لگا دیں نفرت سے اسے بھدکار دیں یہ بھدکار ہو گیا فاسق و فاجر ہو گیا شرابی ہو گیا یہ بہت گیا اگر ہم اسے نفرت کی نظر کر دیں تو وہ تباہی کے گڑے میں کو پہلے ہی دیکھ گیا تھا جو پیر رہے ہیں تباہی کے گڑوں میں تو اگر ہم بھی اسے نفرت کرنے لگیں تو ان کے بچاؤ کا سامان کون کرے گا انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ غیر کو نہیں تھے حضور علیہ السلام کی کسی امت کے دیوان میں ایسوں کے لیے تلاش کرنا چاہیے کہ معاملات کہ وہ کون سی خرابی ہے وہ کون سی کمی ہے جو انہیں کی اجر لے گئی ہے وہ کسی غصر کی تلاش میں دیں وہ کسی راحت اور آرام کی تلاش میں دیں وہ کسی سکھ پا جین بھی دلات میں دیں اور وہ مسجدوں میں بھی آئے مگر وہ راحت نہ بھی دیں وہ دینی اجتماعہ میں بھی آئے وہ سکون نہ ملا وہاں نفرتوں کی باتیں دیں رضولتوں کی باتیں دیں گل رسوں کے خلافتوں کی باتیں دیں ان کے جن مسترک تھے وہ سکون جاتے تھے وہ بے جین تھے وہ جین کے طالب تھے وہ بے آرام تھے ان کی روحیں آرام کی طالب کی ان کی نگاہیں کسی حسن اور جمال کی کلاش نہیں کوئی پیر کرے حسن دیتنا چاہتی کوئی نشا چاہتی کوئی سرور چاہتی وہ ہر اسناب کے لیے ہوئے بجلس کی طرف ہمارے معاشرے کے مامنے کانی کر رکھے آئے مدرونی انتہ مطلوبہ سامان نہ ملا کسی اسناب کو مسترد کر رہی سنگلیوں میں مسجدوں کے دروازوں پر تینی اجتماعات کے دروازوں پر تینی مرکبوں کے دروازوں پر وہ مسترد کر رہے تھے ملترے تھے بے چینک تھے بے آرام تھے اسی حسنہ میں اس مطاب کون پر معاشرے سے ایک آواز آئی اے جوان ادھر تمہیں سکون نہیں ملے گا ہاں میرے پاس اچھے اچھے قرد رہیں وہاں راکھ سوتا ہے وہاں شراب ملتی ہے وہاں راحت ملتی ہے آرام ملتا ہے کام خلق ہوتے ہیں جب سرور ملتا ہے وہ جوان ادھر چلا گیا کھٹک کر گیا کوئی لے جانے والا لے گیا اور پھر اسے اس نشے میں اس جھوٹے سلور میں اس قدر اور قریب میں اسے تباہ دا کے پرٹ دیا گیا ہتنے جوان جوان اس نشے کی تاہ کمبادی میں تیرے پڑے ہیں وہ آنکھیں اٹھا کے تدلے ہیں ان کی روحیں جواب کے رہی ہیں کہ ہم نے اس کی قدم پہلے نہیں اٹھا ہم کوئی سکون راحت اور اس کی دلاش میں آئے تھے امیلوی جی پہنچانے والے نے یہاں پہنچا کیا ہے تہین کے لئے قرآن کا پیوان یہ ہے اے امت مسلمان کے مبلہ ہو اے امت مسلمان کے مردی ہو اے امت مسلمان کے دائی ہو اے واردین اے اساددہ اے بڑے لوگ جن کی زمانی دول کیوں ہی نوجوان نصر کو تھام لینا ہے منتصف پہنوں کو ایک جسوئی کی سمت دان کر جڑنا ہے منتصف پہنوں کو ایک سکون کی دولت سے بارا ہارا کرتا ہے پریشان شامیت کو سکھ کے بردت کر بلانا ہے میرا خطاب ہم سے ہے کہ خدا رہا تصور ان جوانوں میں نہ دو دو تصور جوانوں کا نہیں تصور ہمارا ہے تیر کی قابل کے نیوانوں کا تصور ہے تیر کی تبرید کرنے والوں کا تصور ہے دو جوانوں کی پروشت کرنے والوں کا تصور ہے کوئی نقص ہمارے ہاں تھا کہ وہ ہم سے چھوٹ کردھتا چلے گئے کوئی سودا ہمارے ہاں کن کو تھا کہ وہ اس سودے میں مکتہ ہو جائے کوئی اچھا بار ہماری دکاہ پر نہ کھا کہ وہ اس غلط میں جا کر پھنس رہے آؤ ان جوانوں کی تقدیروں کو بدرنے کے لیے ان جوانوں کے حالات کو بدرنے کے لیے ان جوانوں کے مکتر کو بدرنے کے لیے ان سے سختی نہ کرو ان سے نفرت نہ کرو ان سے قدورت نہ کرو انہیں نہ دھتاو نہ فتروں کی درکشن اسلام کے دائرے درمارش کرو وہ مریب ہیں تقریب کا کام مریضوں سے نفرت کرتا نہیں مریضوں کو بدے رکھانا ہوتا ہے وہ آرد کا کام مریضوں کو بدکارتا نہیں اسے قریب مرانا ہوتا ہے آؤ وہ کسی حسن کی دلاش میں ہے تم انہیں حسن نہیں دکھا سکے انہیں مران کے کھیج کر لاؤ کہو جس حسن کے ترپت والے ہو یہ حسن فائل ہونے والا ہے ایک حسن تم مدے حضراتے مکری کبھی ہے آؤ ان چھوٹے حضینوں کو چھوڑو لکاب پرن کر تمہیں چہرہِ مرتبہ کا حضن دکھا دے مرانا ہوتا ہے مرانا ہوتا ہے ان پہترانی جمال کے پیچھے تم از ہارے والے دلتے ہو یہاں نہ جمال ہے نہ کمال ہے نہ لگاست ہے نہ لاکت ہے یہ نہیں چھوڑو آؤ تمہیں ایک مکینے کے جنی کجھے دلی لے جائیں شہرِ بگینہ کے بادا میں لے جائیں ایک ہزی اُدھر بھی رہتا ہے ایک جمین اُدھر بھی رہتا ہے کچھ ظرفیں اُدھر بھی ہیں کیلے کہوں اُدھر بھی ہیں جماعت اُدھر بھی ہیں وہ سرکہ آسی ہیں اسے تکنے کے لیے آسما سے زرائے بھی رہتا ہے آپ کچھ بوسن کر اُنہیں کہوں جس نشے کے لیے اُدھر گئے تھے وہ نشے چھوڑو ایک نشاں سپنے اینادی کبھی ہے اشتہ اینادی کبھی ہے آؤ یہ اوامیں چھات کر شما کو روچل کرو خدا سے رو بتاؤ اگر خدا سے روزت کریں اور اس پہلاہی کی شما اور اس پہلاہی کا چھوڑا جب گئے تو سارے نشے بھل جائیں گے ایک محبت تاری کا نشا دنیا کے سارے نشوں کو قابل کر دے گا خسن مصطفی کا تعلق دنیا کے سارے حسینہوں کو بھلا دے گا ضرورت کی سمجھتی ہے کہ ہم اپنا در سے احمد بدھیں اپنا در سے تبلیل بدھیں دنیا پہلے حضور اے حسنان کی سیرہ دیتے ہیں یہ بات سے جو سمکھنے ملتا ہے وہ یہ حضور اے حسنان نا فرقیں باننے کے لیے نہیں محبتیں باننے کیا جائیں محبتیں باننے کیا ہے اس جوان میں کھڑے ہوکے وہاں ایک شوڑ کیا ایک ہمنا پاسا بھاوٹ اوام کیا کہنا چاہتا تھا مجھ تک نہیں پہنچتا مجھے معلوم نہیں وہ مجھے گلا بلا کہنا چاہتا ہے اس کے جوالوں کو گلا بلا کہنا چاہتا ہے وہ کوئی اور کسی جنتے کا ہیار کرنا چاہتا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں گئے شور بڑ گیا ہے اب یہاں میں اہد الدین کے لئے نصیرت کی بات کرنا چاہتا ہوں اہد الدین کے اور تنظیمی تحریفی کام کرنے والوں کے اب دو باتیں جنہیں آ رہی تھیں ایک لئے کہ شاید وہ اس قرآن کی مناسبت سے کوئی مخاربانہ بات نہ رہا ہوا ایک لئے کہ اپنے اسے کوئی جذبات ہے تو لائے لینے کیا ہے اسے اظہار کرنا چاہتا ہے ایک طرح یہ تھا کہ شور مچایا ایک لئے دیوان میں اسے فکر کے دکھے دے کے بائے مگا گیا تھا یہ وہ طریقہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر وقت ہوتا ہے دین کی دعوت اور تبلیم کرنے والے یہ ہمارے ہر وقت یہی ہمارے پک کے لئے شور مچایا نہیں سنا کہ اس کے دل میں کیا آم جا رہی پکرہ دکھے دے کے لئے ایک دوسرہ طریقہ یہ تھا میں نے یہاں سے بھیجا میں نے کہا میں سنو تو سہی کو جوان کیا کہ نہ چاہتا ہے اس کو بلا کے میرے پاس آئیں تاکہ میں سنو کیا چاہتا ہے جب میں نے اس جوان کو بلا کے سنا تو آپ نے جو بھی سمجھاؤ گا میں نے اس کے اندر ایک ایمان کی جلد کی شماں پائے گا اس کے اندر ایک شماں پائے گا اس سے وہ بس طرف ہے اس کے جذبات سے ضرورت ہے کہ میں جذبات کو چینہ لانی سی جا رہا ہے بس اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں میرا تو کچھ نہیں یہ حضور اللہ علیہ السلام کے لانے نے پاک کی خیلات تھی آقا ہی تو مزی تھا اور میں نے آقا کی ہی ایک باب اس کے کان میں کہنی اور اس کے بعد آپ کے سامنے کہ تحریک ایمان قرآن رسیباتی پر کر اسلام کے لئے مونتا آخری قطرہ نے قرآن کرنے کا اس کے لئے حضور اللہ علیہ السلام رکھے لے کے لئے کہ آنے کے اشایت کو کبھی آپ کی مجلس حضور اللہ علیہ السلام کا نام سننے کے لئے بھینا تھا کیونکہ حضور اللہ علیہ السلام کی براہ عظیم کام کے لئے کام مداری ہے کہ بڑے دو ان کی صحیح سر پسکی کریں اور ہم سے ان کی طرف پہنے پائیں